السلام علیکم ویوورز آج میں آپ کو یہ زبردستی بٹر سکوچ آئس کریم بنانا سکھاؤں گی بڑی ڈلیشیس ہے آپ اس کو بنائیں گے اور آپ اس کو کھلائیں گے جس کو کھلائیں گے وہ اپنی مولیاں چاٹتا رہا جائے گا اتنی زبردستی آئس کریم ہے بہت ہی مزیدار سی آئس کریم ہے تو بغیر کی سے ٹائم کو ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی رسے پر کی جانے پی سویورز چلیں اپنی آئس کریم برانی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ 200 میلی لیڈر کے دو میلک پیک میرے پاس تو میں وہ پیکٹ لیں گال لیتیوں کریم کے نائس ان چیل ہونا چاہیے ہماری جو کریم ہے اس کو تو یہ کریم میں لے لیے اس کو تھوڑی ہوتے بھی میں اس کو تھوڑا سا بیٹ کروں گی کریم آپ کی جو ہے سکرین کا حب سے بڑا یہ بات ہے یہ تھنڈی ہمیں چاہیے ہیو ھوپیں کریم ہونے چاہیے ہیو پیٹ音 کریم ہونے چاہیے آپ ڈیری کریں پی لیں اس نے چاہیے کے دویے ہیو میری آئر سکی چیل ہماری тут کو تھوڑا سا میں بیٹ کروں گی ہو سوڑی سکرنے کا بیٹ کروں گی ہو سکرنے پرków آپ کا مثال Engineer فرنس ملک میں نے آپ کو ملک پاولر سے بنانے سکھایا تھا ویسے پچھوڑی بات یہ ہی ہے کہ ہم نے گھرٹیز گھر میں بنا لیا تو ہمیں فائدہ ہو گا اس کیس کا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مارکٹ سے بائے کرتے ہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ مارکٹ سے آپ کو چیز بھی بائے کریں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ انہوں نے کس سنڈیشن میں کس سنہاں سے بنائی ہے وہ چیز تو اس لیے پھر میں مارکٹ سے نئی بائے کرتی میں خود بھی بنا لیتی ہوں اور ایک بات یہ کہ مارکٹ سے تھوڑی سی چیز مہنگی بھی پڑ جاتی ہے گھر میں بنانے تو کسٹی بن جاتی ہے اور ساتھ یہ کہ ہم اپنی ہائیزین کا خیال خود رکھ سکتے ہیں پھر ہم اپنی ہائیزین کا خیال بھی رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ ہم جو میں بنا رہی ہوں اس لیے بنا رہی ہوں کو آرینجہ کی Afro momento یہ ایک یہ ہے کہ وہ چیزوں میں مارے کی اپنے بھی جو سرے کے اندر کیوں یہ میرا جو کسی تھی یہ مرے سے مثال کریم ساتھ میں سو ملک گھومی آپ بھی ملک کے لئے گھر بنائیں ہمارے کے لئے میں آپ کو کو عملتے ہیں اسی ملک گھر بنائیں دونوں کی ملک گھر بنائیں آپ اسے کسی بھی کسی طرح کے لیتhäng ہے بنا سکتا ہے اس کے بعد ایک چاہیے اورین ڈیوز کا چاہیے اورین ڈیوز کا بناتے ہیں جیسے چھلکے بھی اٹھار لیں اور چھلکے بھی نہیں ڈال لیں اس کے مرے اور ساتھ جو ہیں اس کے جو بیٹ وہ نہیں ڈال لیں بیٹ ڈالیں گے تو پڑھا ہو جائے گا پڑھا تو پڑھا تو پڑھا جگر آئے گا اس سے بتانے اس کو بیٹ کرنے کی اچھا سا بیٹ کرنا ہے اس کو اچھا سا بیٹ کرنا ہے تاکہ جو ہیں یہ ہمارا جو ہیں آئسکرین بری صاف سی بن جائے آئسکرین وہ نہیں بنے کرسٹلائز ہوں کرسٹل سے بن جاتے ہیں اس کے آئسکرین وہ نہیں بنے یہ میں دلدی سے کرلیتی ہوں مکس میں آپ کو ملتی ہوں بیسکو تھوڑی تک مکسی میں ہم شفٹ کر لیتے ہیں پہلے اور ہاف ٹی سپون آپ کلر ڈالنا چاہیے کلر ڈال لیں ایسنس دالنا چاہیے آپ ایسنس بھی ڈال لیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ نہیں ڈالیں ہم کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ کا جو تسب کچھ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک سمیٹری میں ہونی چاہیے یعنی کہ آپ بنائیں کچھ تو وہ جو ہے میں نہیں ڈالیں گی کلر آپ ڈالنا چاہیے تو ڈال لیں کیونکہ کلر جو ہے وہ نیچرل نیچرل کلر زیادہ پسند آتے ہیں تو ابھی اس کو مکسی میں میں شفٹ کرتی ہوں ہم نے اس کے اندر نائسلی چلٹ کنڈنس ملک ڈالنا ہے اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ کر چکی ہوں اگر آپ نے پیر بھی نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جائیں اور چاہ کے دیکھ لیں دونوں طرح کنڈنس ملک کی ریسیپی میں نے بنائی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر ایک طرح کی نہیں ملی بوسری طرح کی آپ بنائیں کنڈنس ملک کتنا ٹھک ہے مومیٹ کنڈنس ملک کا کنوال ہے تو یہ رکھیں بوئی ہوئی سا کنڈنس ملک تھا اس کو مکس کریں گی ہم اچھا سا مکس کر لیں گے دیکھیں مکس ہو گیا کنڈنس ملک کلر چینڈ ہو رہا ہے کنڈنس ملک کنڈنس ملک مکس ہو رہا ہے کنڈنس ملک ملک ٹیکسٹر بھی چینڈ ہو رہا ہے کنڈھ کنڈیں بھی کھنوال ہے یہ ہماری بیس بن گیا آپ صرف اور صرف ہمیں اندر اورین جوس ڈالنا ہے اورین جوس کے ساتھ آپ چاہیں تو کلر بھی ڈال لیں لیکن میں نہیں رہا رہی مجھے نئی پسند کلر بھی کسی چیز میں بھی ایڈ کرنا بعد میں شاید کسی ویڈیو میں کسی ریسپیوں میں دالنا پڑے وہ نہیں پتا لیکن ابھی میں نہیں ڈالنے گی یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی در کے اٹھنا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری بیس پر ریڈی ہو گئی ہے پھر ہم نے اس کے اپنا جوس ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے اس کا کمال بیورس بٹر سکوچ آئیس کریم ہم نے بڑھانی ہے تو کرنچی بھی اس کے ڈیچ آئیے بٹر سکوچ والا تو یہ میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ شوگر ڈال رہی اور میں آپ کو پہلے بات بتا چکی بتا چکی ہو شاید یہ انہیں میں نے نہیں بتای تب سوری میں بھی بتا دیتی ہوں آپ کو کہ میں جو ہے آپ کو کرنچ بنا سے کھا رہی ساتھ میں نے بیس بنائی ہے اب میں نے بیس کس طرح بنائی ہے بیس میں نے بنائی ہے چار سو میلی لیٹر کریم لے لی ہے اور اس کے اندر ہاف کپ میں نے کنڈینسمنٹ ڈال لیا ان کو میں نے اچھے طریقے سے وپ کر لیا اور ان کو ٹھنڈا ہونے کے لئے لگ لیا اس کو میں اچھے سے پھلا لیتی ہوں اور یہ کریم جو شوگر ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہے میلٹ کرنا ہے شگر کو میلٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر میں کیا ڈالوں گی میلٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی جو ہے بٹر وہ ٹڈیبل سپونز بٹر ڈالوں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر آلمنڈز ڈالوں گی ٹھو ٹڈیبل سپونز کو بھی ڈالوں گی تو اس کو میں جلدی سے میلٹ کرتی ہوں اور پھر میں اس کے اندر برکی چین لاتے ہوں دیکھیں میلٹ ہونے شروع ہو گئی بغیر کسی پانی بغیر کوئی پانی ڈالیں بغیر کچھ ڈالیں یہ خود ہی میلٹو نہیں شروع ہو چکی ہے اسے نکال لیتے ہیں نکال لیتے ہیں اس کو تو ابھی دیکھیں میلٹو اور یہ شگر آپ کو بھر نظر آ رہا ہو تو تو یہ میلٹو ہو جاتی ہے اور پھر میں اس کے اندر ادام وغیرہ جو ہے وہ میں اتنے میں ادام کاٹنے تھی ہوں اور آرمنٹ ایسنس آپ نے ڈالنا ہے وہ ڈالیں یا نہیں ڈالنا تو نہ ڈالنے کوئی ویسنس نہ ڈالنے بہت سے بڑا مزے کا اس کا ٹیسٹ رہے گا تو جلدی سے محسوس کر لیتے ہیں کمپائے لیتے ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر بھی چین جونا شروع ہو گیا اور یہ میلٹ بھی تقیباً آل نوز میلٹ ہو لی ہے ہلکی آنچ میں نے رکھی ہے نیچے تاکہ یہ جلے نہیں کیونکہ یہ جل جائے گی تو بہت عجیب چی سمیل آئے گی اس کو بٹر سکوچ کرنچ جو ہے آئس کریم میں مزے کا نہیں لائے گا اس میں میں آپ کو صرف بٹر سکوچ آئس کریم بنانا سکھا ہوں گی اس کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں نے اگر آپ کو چاہیے بٹر سکوچ سوس کی ریسپی چاہیے تو وہ مجھے بتا دیجئے گا وہ میں پھر آپ کو نئی ویڈیو میں کسی میں بنا دوں گی ایسے میں نے پوڈنگ کی ریسپی جو ہے شاید اپلوڈ کر دی ہو یا اگر نہیں کی تو میں نے اس کے اندر اس کی ریسپی سوس کی ریسپی ڈال دی ہے اگر آپ نے سوس اس کے اندر ڈالنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ریسپی ڈیوز کر سکتے ہیں رویورز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شگر تقریباً تقریباً ڈیزولو ہو گئی ہے تھوٹے چھوٹے ذرات رہ گئے ہیں یہ ذرات بھی ہو جائیں ہتم تو میں اس کے اندر اب ڈالوں گی بٹر بٹر کتنا ڈالنا ہے آپ نے ٹو ٹیبل سپونز آپ نے بٹر ڈالنا ہے ٹو ٹیبل سپونز پورے اور جب تک یہ میں میڈٹ کرتی ہوں اتنے میں آپ بادام کٹیں یعنی کہ بادام جو ہوتے ہیں ان کو آپ جس طرح مرضی کٹنا چاہیے کٹیں کیونکہ بھی ہم نے اس کو کرنچ کو ہم نے وہی کرنا ہے میڈٹ کرنا ہے یعنی کہ پیسنا ہے تو یہ رکھیں میڈٹو نے شروع ہو چکی ہیں یہ شوئے کہ کرسٹلز ڈیزول ہو رہے ہیں تھوڑے سی رہ گئے بہت ہی کم رہ گئے یہ جو کم سے رہ گئے ہیں وہ اور بھی کم ہو گئے ہیں تقریباً ختم ہونے ہی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ بہت کم رہ گئے ہیں تو یہ تقریباً ڈیزول ہو چکی ہے تقریباً نہیں آلماسٹ ڈیزول ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ آلماسٹ ڈیزول ہو چکی ہے اب اس کے اندر 2 ٹیبل سپونز میں ڈا دوں گی جو ہے بٹر ڈال گی یہ ہی ڈال دیں آپ جو چاہے آپ نے شروع ہو چکی ہے اور چاہے یہ بٹر بھی ڈیزول ہو چکا دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جلنے سے بچانا اس کو اس کو جلانا نہیں ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کے اندر جو ہے بادام جو ہیں وہ ڈاب لینے ہیں 2 ٹیبل سپونز میں آپ کو بولا تھا باداموں کا چولا میں نے نیچے سے بند کر دیا ہے پتہ چڑ گیا ہوگا آپ کو یہ بادام بھی ڈال دی ہیں باداموں کو اچھے سے ایک بار مکس کر دیتے ہیں دیکھ لیں تھوڑا سی آپ چاہیں تو اور بادام لینے تو بس ہو گیا ہمارا کرنچ رڈی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے صرف اس کو برطن چینج کرنا ہے اس کا اور اس کو جمع دینا ہے پھر اس کو نکال لیں گے ہم اس کو سرف کریں گے سرف نہیں کریں گے اس کو کرش کریں گے توڑیں گے پھر اس کو پھر توڑنے کے بعد اس کو آئسکریم میں ڈالیں گے یہ رہا ہمارا کرنچ جو میں نے بنایا تھا اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کر لیا اس کو میں نے پیس لیا تو جو ہے اس کو اب ہم نے آئسکریم میں ڈال لیا میں نے بیس آپ کو بتایا تھا میں نے کیسے بنائی ہے 400 ملی لیٹر یعنی کہ 200 ملی لیٹر دو پیکٹ لے لیا تھے اور وہ میں نے اس میں ڈال لیا تھا اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے میں نے تھوڑا سا فریز کر لیا تاکہ یہ تھوڑا بہت ٹھک ٹھک لگے بھی کہ آئسکریم بنا رہے ہیں تو اب اندر تھوڑی سی یہ ڈالتے ہیں تھوڑا سا کرنچ کھلتے ہیں تھوڑا سا بچا لیتے ہیں کرنچ تو بس کرنچ ہی ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس کو ڈال لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اور یہ ہو گیا ہمارا مکس کرنچ بہت کرنچ ہی بنے گی آئسکریم بہت کرنچ ہے میں نے ڈالیا اس میں یہ دیکھیں سارا ڈال لیتے ہیں کرنچ بچا کے کیا کرنا ہے سارا ڈالتے ہیں جی یہ دیکھیں تیچھی خوشبو اور یہ کرنچ کی بٹر سکوچ آئسکریم گی یہ میں اس کے اندر سے نکال لیتا ہوں اور اس کے اوپر یہ جو باقی جو کرنچ بچا ہے یہ اس کے اوپر چھڑکنا ہے اس کے اوپر چھڑکنا ہے اور اب اس کو ہم لوگ بند کر لیں گے ڈپکو ڈھکن ڈھکنے کے بعد اس کو پھر ہم لوگ فریز کرنے گے ساتھ اس کے اوپر ابھی میں کیا کروں گے میں کچھ چیز ایڈ کروں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ رہا ہمارا کرنچ تو میں اس کے اوپر ساس جو ہے وہ ابھی ڈال لیتی تاکہ ساس بھی اندر تھوڑی سی فریز ہو جائے اور پھر ہمارے پاس مزے کا فلیور آئے یہ ساس بھی اوپر میں سکیٹر کر لیتی ہوں یہ دیکھی یہ ساس ہے پٹر سکوچ ساس میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی ریسپی میں انشاءاللہ آپ کو لگ سے بنا کر دکھاؤں گی اس میں میں نے یہ کرنچ بنایا تو میں نے آدھے کا کرنچ بنا لیا اور آزے کی ساسٹائج بنا لی تھی بس اتنا کیا تھا کہ اس کے اندر تھوڑا سی کریم ڈال لی تھی جو کرنچ بنایا تھا ابھی وہ امریک ہوا تھا ابھی وہ گیلا ہی تھا اس کے امریک جو ہے میں نے کریم ڈال لی تھی تو وہ اس طرح ہو گیا تھا دیکھیں ذرا کتنا یہ یمی سی ہے صحیح والی یعنی کہ ساس یہ ذرا تھک ہے کیوں تھک ہوئی ہے کیونکہ میں نے فریزر میں رکھی تاکہ یہ چل ہو جائے چل ہو گئی ہے تو وہ اس پر جا سے ابھی ہے میں ساری کی ساری ڈال لیتی ہوں اور اس کو بند کر کے فریج میں رکھ لیتی ہوں پورے ایک دن کے لیے یہ فریز ہو سائے گی پھر اس کی امریک سکوپس نکالیں گے اور کھائیں گے بہتی ہیں کیا ہے ایسکرم بہت ہی تھنڈی ہو چکی ہے ویورز یہ رہی ہماری آج کی ریسپی کیا ریسپی تھی میں نے بٹرسکوچ آئسکرم بنایا پیرلائن آئسکرم بھی بلکل اسی طرح ہوتی ہے بڑی زبردست پر نہیں ہے بڑی بڑا مزید آٹ فلیور ہے جو کرنچ آتا ہے نا کھاتے کھاتے درمیان میں موئے وہ آسم لگتا ہے وہ زبردست ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے ہو تو لائک کر دیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ